اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آغاز کریں گے مضمون اردو جماعت دو آج کے ہمارے انوان کا نام ہے توبہ یہاں پر ایک تصویر دکھائی گئی ہے یہ کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ان کا نام ہے مشہور شاعر علماء ڈاکٹر علماء اقبال ہے جو کہ ایک مشہور شاعر ہے اردو کے بہت بڑے شاعر علماء اقبال ہے آئیے ان کے زندگی سے متعلق ایک سبق دیا گیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں سبق کا نام ہے توبہ ایک مرتبہ ایک فقیر ہمارے دروازے پر آیا علماء اقبال کے دروازے پر کون آیا ایک فقیر آیا اس کو خیریت دے دی گئی اس کو کیا دے دی گئی؟ خیریت یعنی کہ فقیر کو جو چیزیں دے دی جاتی ہے جیسے کہ پیسے کھانا جو کچھ تھا وہ دے دیا گیا اس نے مانگا اور مانگا اس کو دے دیا گیا اس نے ایک بار مانگا ایک مرتبہ مانگا دے دیا گیا دوسری مرتبہ مانگا دے دیا گیا اس نے پھر اور بار بار مانگنے لگا مجھے مانگنے پر مجھے غصہ آ گیا علماء اقبال کو بار بار مانگنے پر غصہ آ گیا میں نے اسے مارا اور ڈھکیل دیا اسے مارا علماء اقبال نے اور کیا کرا ڈھکیل دیا مارنے اور ڈھکیلنے پر جو کچھ مانگ کر لائے تھا سب گر پڑا مانگنے اور مارنے اور دھکل دینے پر علماء اقبال فخیر کو مارنے اور دھکل دینے پر کیا ہوا علماء اقبال کو غصہ آ کر اس نے دھکل دیا فخیر کو دھکل دیا جو کچھ فخیر لائے تھا مانگ کر وہ کیا ہوا پیچھے گر پڑا ابباجان نے دیکھا کس نے دیکھا ابباجان نے کس کے ابباجان نے علماء اقبال کے ابباجان نے دیکھا ان کو بڑا دکھ ہوا آنکھوں میں آنسو بھرائے اور کہنے لگے علماء اقبال سے کہنے لگے رو کر جب پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیامت کے دن میدان میں جمع ہوگی خیامت کے دن ہمیں ایک میدان میں جمع ہوں گی اور پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دیا تھا تم نے اس کو اچھی باتیں کیوں نہیں سکھائیں جب پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دیا تھا انہیں صحیح اچھی باتیں کیوں نہیں سکھائی یہ کہہ کر ابباجان علماء اقبال کو سمجھانے لگے تو میں کیا جواب دوں گا اے بیٹے اس دن میں سب کے سامنے زلیل ہوں گا یہ کس نے کہا علماء اقبال کے ابباجان نے علماء اقبال سے کہا سمجھاتے ہوئے کہ جب خیامت کے دن سب حشر کے میدان میں ہوں گے تو میں پیان ابی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دیا تھا پھر بھی تم نے اسے باتیں اچھی باتیں کیوں نہیں سکھائی اس وقت مجھے لوگوں کے سامنے زلیل ہونا پڑے گا امید ہے کہ آپ سب کو اس سبق سے اس سبق کی پہلی عبارت سے مطالق تمام تفصیلی طور پر سمجھ میں آیا ہوگا اور آج کے آپ کا گھر کا کام ہے چند سوالات کے جوابات دیئے گئے ہماری درشی کتب کا پہلے انوان کا نام ہے ہم اس سے مطالق سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات کو اچھی طریقے سے اپنے تحریری کتاب میں درج کیجئے اور امید ہے آپ سب کو آپ سب یہ گھر کے کام کو عمل کریں گے جزاک اللہ خیر